مجھے سوئے ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا لیکن میں راستے میں رکھ کر آرام کرنے کے حق میں نہیں تھا دو تین مرتبہ رکھ کر میں نے اچھی سی چائے بنوا کر پی البتہ کھانا جان بوچ کر نہیں کھایا تاکہ نیند سے بچا جا سکے رات گئے میں اڑکا شیام راؤ کے ٹھکانے پر پہنچ گیا چوکیدار نے مجھے پہچانتے ہی دروازہ کھولا اور میں اپنے لیے متین کرتا خوابگاہ میں جا کر سو گیا دن چڑھے ہی آنکھ کھولی تھی تازہ دم ہو کر باہر نکلا تو شیام راؤ نے ناشتہ لگوانے کا پوچھا میں نے بے تکلفی سے کہا کھانا کھاؤں گا ٹھیک ہے بوس اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ملازم کو کھانا لانے کا بتایا اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے پاسکل کے متعلق مشورہ چاہا اس نے کہا بوس بتائیں نہ اس حرامی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میں نے مزاہی انداز میں کہا مہراج راؤ صاحب اب اس متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھنا کیونکہ میں کل چلا جاؤں گا اپنے اندر فیصلہ لینے کی قابلیت پیدا کرو تم اب اس گروہ کے سرغنا ہو اپنے تمام ساتھیوں کو بٹھا کر مشورہ کرو اور کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر عمل کر دو وہ اعتماد سے بولا میں نے سوچا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے بہرحال اب آپ کو رخصت کر کے ہی اس بارے میں فیصلہ کروں گا میں نے اسے سراحہ کہا یہ ہوئی نہ مردوں والی بات اس کے بعد ہم جانے کی درتی بنانے لگے وہ رات اور اگلا دن بھی سکون سے گزرا دوپہر کو میں گھنٹے بھر کے لیے باڑ میر گیا اور ایس آر ون کو پرانے مقام پر دفنا کر لوٹ آیا البتہ چیٹک ایم ٹو ہنڈرڈ کو پاکستان لے جانے کا ارادہ تھا سپہر کو میں شیام راؤ اور اس کے دو آدمیوں کے ہمراہ اڑکا سے آگے بڑھ گیا شیام راؤ مجھے جانے کے راستے کے مطالق تفصیل بتانے لگا یہ سرحد ایسی تھی کہ جوانب کے پہرداروں کی مرضی کے بغیر پار نہیں کی جا سکتی تھی البتہ شیام راؤ محیش بابو کے ساتھ مل کر برسوں سے یہ کام کر رہا تھا وہ کئی مرتبہ پاکستان جاب ہی چکا تھا سرحدی گاؤں بھانی تک ہمیں قریباً دو گھنٹے لگے وہاں رات کا کھانا کھایا اور انتظار کرنے لگے اس اسنا میں بارہ اور آدمی بھی پہنچ گئے تھے رات کو قریباً ساڑھے دس بجے ہم جیپوں میں بیٹھ کر نکلے جیپیں گھنٹا بھر ریت میں چلتی رہیں پھر ایک مخصوص مقام پر جیپیں رک گئیں اور ہم پیدل چل پڑے وہاں سے شیام راؤ نے مجھ سے الودائی مونقہ کرتے ہوئے کہا بوس زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اور جب بھی انڈیا آنا ہو خدمت کا موقع ضرور دینا میں نے کہا کوشش کروں گا دوست کہ دوبارہ آمد پر ملاقات ہو سکے البتہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے وعدے کسی کی مرضی کے ماتحد ہیں وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا مجھے انتظار رہے گا یہ کہہ کر وہ الہدہ ہو گیا باقی لوگ اندھیرے میں آگے بڑھ گئے تھے میں نے سنایپر رائیفل کا بیگ کندھوں میں ڈالا اور ان کے پیچھے چل پڑا ہمیں مسلسل تین چار گھنٹے تک چلنا پڑا اس دوران میں مورچوں اور رہائشی بنکروں کے پاس سے گزرے تین چار قسموں کی کانٹے دار تار کی رکاوٹ عبور کی بارودی سرنگوں کے قطوں سے بھی گزرے اور پھر پندرہ بیس منٹ چلنے کے بعد ہم پاکستان کی سرحد عبور کر رہے تھے پہلے کی طرح کانٹے دار تار بارودی سرنگیں اور مورچوں کا حساس علاقہ عبور کر کے ہم گھنٹہ بھر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ جیپیں تیار ملیں تلوے آفتاب ہونے کو تھا جب ہم عمر کوٹ پہنچے وہاں سے آگے اپنا بندوبست تھا میں بس اڈے پہنچ گیا وہاں سے میرپور خاص کی ویگن مل گئی وہاں تک گھنٹہ لگا آگے کے لیے ہیدر آباد کی بس مل گئی تھی پاکستان کی آبو ہوا میں ایسی تازگی اور اپنایت کا احساس ہو رہا تھا جیسے انسان تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ جائے انڈیا میں ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ پکڑے جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا ہیدر آباد سے مجھے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی بس مل گئی تھی سنائپر آئیفل کا بیگ ڈگی میں رکھوا کر میں نے بس کی آرامدے سیٹ سنبھالی اور آنکھیں موند لیں رات گئے میں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا تھا بس اڈے سے رکشہ پکڑ کر میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ گیا رکشے والے کو فارغ کر کے میں داخلی دروازے کی طرف بڑھا اطلاع گھنٹی کے جواب میں چند لمحے کے بعد ہی ابو جان کی شفیق آواز سنائی تھی کون؟ میں نے کہا ابو جان میں ہوں زیشان فوراں ہی دروازہ کھل گیا ابو جان نے مجھے شفقت بھری آغوش میں لے لیا ان کے اقب میں پلوشہ موجود تھی اس کے ہاتھ میں گلاک ہی نظر آ رہا تھا ابو جان کے کندے پر تھوڑی دیکھتے ہوئے میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا وہ خوشی سے گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھی لمبے عرصے کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ کر مشرقی عورت کے چہرے پر جو حیاء آلو تبسم اُبھرتا ہے اس نظارے کا بدل کوئی دنیاوی منظر نہیں ہو سکتا ابو جان سے الہدہ ہو کر میں نے پلوشہ سے مسافہ کیا اور پھر ابو جان کے ہمراہ نشستگاہ کی طرف بڑھ گیا پلوشہ باقیوں کو اطلاع دینے بھاگ گئی تھی ذرا سی دیر میں رومہ امی جان پھپھو اور پلوشہ کا چھوٹا بیٹا عدیل پہنچ گئے صرف میرا بیٹا عبداللہ سویا رہا راستے میں کھانا نہیں کھایا تھا رومہ فوراں باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی اگلے دن میں نے انصاری صاحب کو گھنٹی کر کے اپنی واپسی کی اطلاع پہنچائی وہ اتمنان بھرا گہرا سانس لیتے ہوئے بولے یار کافی دنوں سے منتظر تھا میں نے کہا بس سر ایک دو مسئلے ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہیں نپٹاتے ہوئے چند ہفتے ضائع ہو گئے انہوں نے استیاق ظاہر کیا بولے اس متعلق تفصیل سے گفتگو ہوگی فیلحال ایک ماہ چھٹی کا لطف اٹھا اور میں نے الودائی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا میرے ساتھ سر جوڑے بیٹھی پلوشہ نے بے سبری سے پوچھا کتنی چھٹی ملی ہے میں متبسم ہوا پورا ایک ہفتہ مجھے گھونسا رسید کرتے ہوئے وہ چل لائی کیا آپ اسی وقت تشریف لے جائیں میں نے سنجید کی سے کہا میں نے سچ میں چلے جانا ہے وہ روحانسی ہوئی بولی راجو سچ بتائیں کتنی چھٹی ہے میں شرارتی انداز میں ہسا کہا بتا تو دیا ہے بولی ٹھیک ہے اب مجھ سے بات نہ کرنا اور پاؤں پٹختے ہوئے وہ دور جانے لگی میں نے کہا ارے ارے بات تو سنو پلوشے پورا مہینہ ہے بھائی اسے نہ رکھتے دیکھ کر میں نے فورا اگل دیا پیچھے مڑتے ہوئے اس نے اپنی ساہرانہ نگاہوں سے مجھے گھورا اور مو بسورتے ہوئے بولی بہت تھوڑی ہے پہلے دو ماہ ہوا کرتی تھی میں نے قیقہ بلند کیا کہا تب تم خوبصورت بھی ہوا کرتی تھی اب تو چڑے لگتی ہو اس کی ہلکی نیلی آنکھوں میں برہمی جھلکی اچھا یہ بات ہے وہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی مگر میرے مو سے اپنی بدصورتی کے بارے میں مزاق بھی برداشت نہیں کرتی تھی فپو جان باورچی خانے سے نمدار ہوتے ہوئے مستفسر ہوئیں میری بیٹی کو کون چڑے لگہ رہا ہے ان کے ہاتھوں میں ٹری تھا جس میں چائے کی بھری ہوئی پیالیاں رکھی تھی میں چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بولا ساری دنیا کہتی ہے فپو وہ درشتی سے بولی کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ مجھے بدصورت بولے میں نے مو بناتے ہوئے کہا زبردستی خود کو خوبصورت کہلوانے کا کیا فائدہ جب پیٹ پیچھے لوگ چڑے لڈائن اور بھوتنی کہیں اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا آپ کو تو پرما جی خوبصورت لگتی ہوں گی ہے نا فپو کے وہاں سے نکلتے ہی میں اس کے قریب ہوا کہا نہیں جی مجھے بھی نیک بخت چڑے لھی پیاری لگتی ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک میرے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے اس نے مو بنایا جھوٹا میں زنجیدہ ہوتے ہوئے بولا جانتی ہو تمہارے بغیر دن کتنے پھیکے بے مزا اور اداس گزرتے ہیں اوپر نیچے سر ہلاتے ہوئے وہ گلو گیر ہوئی بولی ہاں میری جان بھی تو ہر وقت سولی پر اٹکی رہتی ہے پتہ نہیں آپ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس نے پرانا راگ علاپا میں نے کہا رومہ کو بولے تیار ہو جائے شاپنگ پر چلتے ہیں میں نے موضوع تبدیل کیا کیونکہ اس متعلق ہماری پہلے بھی کئی بار بحث ہو چکی تھی اور اس پر میرا سمجھانا اثر کرتا تھا نہ ڈانٹنا بولی جانتی تھی کچھ ایسا ہی بولیں گے اور چائے کی پیالی میں اس پر رکھتے ہوئے وہ رومہ کو بلانے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھوڑی در کے بعد ہم کار میں بیٹھے شہر کی طرف جا رہے تھے چھوٹیاں برقرفتاری سے گزر رہی تھی اس توران میں میں نے سردار سے ملاقات کر لی رومہ اور پلوشے بھی میرے ساتھ ہی گئی تھی دو دن مردان میں گزار کر ہم لوٹ آئے تھے ایک ماہ بعد میں جانے کو تیار تھا حسب معمول چھٹی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا تمام گھر والوں سے میں نے گھر ہی میں رخصت لی اور اکیلا ہی بس اڈے کی طرف پڑ گیا چیٹک ایم ٹو ہنڈرڈ میں نے گھر میں ہی چھوڑ دی تھی پلوشہ دو تین دن تو بڑے شوق سے اس کے بارے میں سیکھتی رہی یہاں تک کہ رومہ کے واویلہ مچانے پر اس نے مجبوراً میری جان چھوڑ دی گھر سے نکلنا ہر پردیسی کے لیے دشوار اور مشکل ہوتا ہے لیکن ایک فوجی کے لیے اس کی شدد اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسے واپسی کی امید عام لوگوں کی نسبت کچھ کم ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور مرنے کے لیے کسی کا جنگ میں جانا ضروری نہیں ہوتا موت تو بستر پر لیٹے اور میدان جنگ میں لڑتے شخص میں تمیز نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود ماں کے ہاتھ میدان جنگ میں لڑنے والے بیٹوں کے لیے زیادہ اٹھے رہتے ہیں بس کی آرامت سیٹ سے ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں موند لی میری کہانی کا اختتام عموماً دورانے سفر ہی ہوتا ہے بقول شائر ہم سے نہ پوچھ راستے گھر کے ہم مسافر ہیں زندگی بھر کے اجنبی راستے انجان منزلیں روز و شب حادثے ہر آن خطرات لمحہ لمحہ مشکلات ہر گھڑی مسائب ذہنی اور جسمانی تکالیف موت اور حیات کی کشمکش گھٹن وحشت اور کرب کا سامنا یہ ایک فوجی کی قسمت میں بھرتی ہونے کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اس کے برقس عیش و آرام سے بھرپور ایام امن شانتی سے لبریز حیات سردی اور گرمی سے بچاؤ بھوک پیاس سے محفوظ پرسکون زندگی گزارنے کو کس کا دل نہیں کرتا شام کو تھکہارا گھر لوٹنے پر سہن میں کھیلتے ہوئے بچوں کی قلکاریاں کون نہیں سننا چاہتا کون اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لاد نہیں اٹھوانا چاہتا کس کمبخت کا دل محبت کرنے والی بیوی کے ہاتھ کے بنے کھانوں سے سیر ہوتا ہے کون احمق دوستوں کی محفلوں میں بلند و بانگ قہ قہ لگانے کو وقت کا زیاد سمجھتا ہے کون اپنے گاؤں کی گلیوں میں مٹرگشت کرتے ہوئے تھکن محسوس کرتا ہے بے شک ان سوالوں کے جواب وہی اثبات میں دے سکتا ہے جو پردیسی نہ ہو ان احساسات کو وہی نظر انداز کر سکتا ہے جسے یہ سب کچھ تواتر سے میسر ہو اپنا تو حال یہ ہے کہ دکھ اپنا اگر ہم کو بتانا نہیں آتا تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا خیر یہ لمبی بحث ہے ہر کسی کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں کوئی وطن کے خاطر قدموں میں تخت و تاج بھی رکھے مگر ہم سے تیرے وقار کا سودا نہ ہو سکا اس شیئر کی عملی تفسیر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سیاسی لیڈر کی خاطر اپنے محافظوں کی سب قربانیوں کو پاؤں کی ٹھوکر میں اڑا دیتے ہیں انہیں سردیوں کی طویل راتوں میں سرحد پر پہرا دیتے ٹھٹھرتے سپاہی دکھائی نہیں دیتے جن کی آنکھیں مشرق کی طرف طلوع آفتاب دیکھنے کو نہیں دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے کو نگران ہوتی ہیں جو گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں آگ اور بارود کا سامنا اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کی دہشتگردوں سے کوئی ذاتی دشمنی ہے یا دشمن نے ان کی آبائی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے جو دشمنوں سے گولیاں کھاتے ہوئے تو لب پر تبسم سجا سکتے ہیں مگر اپنوں کی گالیاں کھا کر اظہار بیبسی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے الزامات لگانا مشکل ہے نہ کیچڑو چھالنا دشوار دشمن جانتا ہے کہ وہ روایتی میدان جنگ سجا کر مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے اس نے نیا طریقہ سوچا ہے کہ اپنے ہی عوام کو اپنے محافظوں سے لڑا دیا جائے بھلا کس طرح یوں کہ حقائق کو مسخ کر دیا جائے سچائی کو پروپیگنڈے کی سیاہ چادر سے ڈھاپ دیا جائے اور جھوٹ استواتر اور تسلسل سے بولا جائے کہ سچ لگنے لگے ملک دشمن اناثر کا بیانیاں جب محب وطن شہریوں کی زبان پر بھی گونچنے لگے تو سمجھاؤ وطن کی سلامتی خطرے کی زد میں ہے ہمیں آپس کی دشمنیوں سیاسی اختلافات مذہبی مخالفت اور نسلی تفاخر کو پس پشت ڈال کر سب سے پہلے وطن کی سلامتی کے لیے ہم قدم ہم آواز ہونا پڑے گا ملک دشمن اناثر کے خلاف ذاتی دشمن کا گریبان چھوڑ کر اس کے کندھے سے کندھا ملانا پڑے گا تب ہم اپنے وطن کو خوشحال مضبوط اور محفوظ بنانے میں کامجاب ہو سکیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ بشرت زندگی پھر ملاقات ہوگی جب تک زندگی ہے انسان کی کہانی جاری رہتی ہے اور میری کہانی تو مات کے بعد بھی جاری رہے گی کہ وطن اور دین اسلام کی خاطر دشمنوں سے برسر پیکار جماعت قیامت کی صبح تک مصروف عمل رہے گی دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے